ناظرین نون لی کے دور میں بات ہوا کرتی تھی اورنج لائن، ریڈ لائن، گرین لائن اور آج کل پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بات ہو رہی ہے آٹا لائن، چینی لائن اور کھڑے لائن لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایسے میں جب عوام بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں جب عوام بھی لائنوں میں لگ کر آٹا تلاش کر رہے ہیں چینی مہنگی ہو گئی ہے، کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ہمارے پاکستان کے محترم وزیراعظم عمران خان صاحب نے شکوا کیا ہے کہ ان کا ایک لاکھ چھانوے ہزار روپے ٹیک ہوم سیلری میں گزارا تب نہیں ہوتا جب ان کے تمام یوٹلیٹی بلز فری ہیں، جب ان کی تمام ٹرانسپورٹیشن فری ہے، جب ان کے تمام ٹیلیفون کے بلز بھی فری ہیں، ان کے تمام جو غیر ملکی دوریں ہیں وہ بھی فری ہیں لیکن ایسے میں عوام یہ پوچھتے ہیں کہ اگر دو بندوں کے خاندان کا دو لاکھ روپے مہانہ آمدنی سے گزارا نہیں ہوتا تو پاکستان جہاں پر کم سے کم جو تنخواہ سرکار کی جانب سے مقرر کی گئی ہے ساڑھے سولہ ہزار روپے اس کے اندر ایک عام آتمی کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے کیونکہ پاکستان شاید دنیا کی تاریخ کا وہ واحد ملک ہوگا جہاں پر عوام کے علاوہ حکمران بھی مہنگائی کا روتنا روتے نظر آ رہے ہیں آئیے میں آپ کو سب سے پہلے دکھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں اپنے پارٹسپنٹس کا آپ سے تعریف کرواؤں کہ عمران خان نے کہا کیا اس میں سے ہم نے پینتیس کروڑ روپےہ کم کیا خرچہ کم کیا جبکہ مہنگائی کا دور ہے اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا خرچہ دیتا ہوں جو تنخواہ ملتی ہے اسے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا مشکل وقت ہے سارے خرچے اپنے گھر کے خود کوئی کیمپ آفس نہیں اگر کوئی ایک سڑک بنانی تھی تو اپنے پیسے سے بنائی کوئی میں اپنی فیکٹریہ نہیں بنا رہا کوئی اپنی بزنس ہی کرنا کوئی رشتہ داروں کو فائدہ نہیں کروا رہا کہ وہ بھی فیکٹریہ بنائی وزیر اعظم عمران خان اس سوٹ میں آپ کو کہتے نظر آئے کہ ان کی جو تنخواہ ہے ان سے ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے ایک شخص کے تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے اسی سوٹ میں وزیر اعظم عمران خان یہ بھی آپ کو کہتے نظر آئے کہ جو سڑک بنانی تھی ہم نے وہ اپنے پیسوں سے بنائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ذاتی رہائشگاہ تک حکومت کے قرد سے سڑک نہیں بنائی غور کیجئے گا کہ جس شخص کا اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا وہ اپنے پیسوں سے سڑک بنانے کا کریڈٹ بھی اسی سانس میں آپ کو لیتا نظر آ رہا ہے اور اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کس طرح سے آٹا بہران کا ذمہ دار بھی نونڈی کو قرار دیا دیکھئے منصوبہ سادوں نے جب اپنے آپ کو ہر طرف سے ناکام ہوتے دیکھا تو انہوں نے ایک جھوٹی پرسیپشن ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی کہ جی پنجاب میں گندم کا بہران ہے دس سالوں میں پہلی مرتبہ پنجاب نے کاشکاروں کو ان کے تیہ شدہ معافضے کے مطابق پورا معافضہ دیا ماضی میں دس سالوں میں کاشکار کو کبھی اس کی جنس کا پورا معافضہ نہیں ملا میں یہ چیلنج کر رہا ہوں پورے پنجاب کی عوام کے سامنے اور میں اس کا ہر جگہ پہ اس بات کے اوپر میں مناظرہ کرنے کے لیے کسی بھی سیاستدان سے تیار ہوں کسی بھی وقت تیار ہوں یہ جھوٹے پرپو گنڈوں سے نہ عمران خان جائے گا نہ اسمان بزدار جائے گا یعنی پنجاب گورنمنٹ کا اوفیشل موقف ہے کہ پنجاب کے اندر گندم کا کوئی بہران نہیں ہے گندم کا جو بہران ہے وہ سندھ کے اندر ہے یعنی پنجاب گورنمنٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر نانبائیوں نے جو روٹی کی قیمت چھے روپے سے بڑھا کر نو روپے کر دی ہے وہ سندھ سے اظہار یک جہتی کے لیے کی ہے اور شاید پنجاب گورنمنٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو وفاق کے اندر بیٹے ہوئے حفیظ شیخ صاحب ہیں جو کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کو چیئر بھی کرتے ہیں انہوں نے پانچ لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنے کی منظوری دی ہے کیونکہ پنجاب کے اندر تب بھی گندم کا کوئی بہران نہیں ہے اور آخر میں جب پاکستان تحریک انصاف کے قیادت یہ کہا کرتی ہے کہ سیاست کے اندر ایتھکس کو اخلاقیات کو ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے آپ خود دیکھئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور وزیر آزم پاکستان امران خان نے نون لی کے سینئر رہنما رانا سناؤلہ کے بارے میں کیا کہا ایک چیز سوشل میڈیا کو میں ضرور کہوں گا دیکھیں کبھی نہ علاو کرے کسی کو اس نیچی سطح کے اوپر کرنے کے لیے جدر یہ آپ کی فیملیز کو ٹیک کرتے ہیں کسی کے گھر والوں کو ٹیک کرتے ہیں یہ ہماری ٹیڈیشن میں نہیں ہے کبھی بھی میں نے اس طرح لوگوں کو کرتے نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے پوشا پیگم کو ٹیک کیا جو نہ وہ پولٹکس میں ہیں نہ وہ کی پبلک فگر ہے نہ وہ کوئی آتی ہیں صاحب نے اب مریم نواز کا تو یہ ہے اب مریم صفدر کا کہ وہ تو خود جا کے پورا ان کا سیل چلاتی ہے جو سنیر کیمپین کرتی ہے سٹیٹمنٹس کو دیکھتی ہے پولٹکس میں لیکن جس کا لینا دیں مصر ہم نے کبھی کبھی ہماری پارٹی میں سے کسی نے کلسوم نوپس کے خلاف ایک لاش نکا اور نہ ہی کہنا چاہیے یہ تحصیب کے خلاف ہے لیکن یہ تے نیچے کرتے ہیں ان کو آپ کو بخشانی چاہیے ہمارے سوشل میڈیا سے یہ ڈرتے تھے لوگ جب یہ کوئی بھی چیز کراس کرتا تھا ہمارا سوشل میڈیا ایک دام ان کو پکڑ لیتا تو یہ تو پرسل لیول کے پر کبھی ہمیں کو آرے تھے چونکہ یہ جانت راولہ جیسے لوگ جہے ہیں جو کٹر سے اٹھے ہوئے ہیں جمنت سے قاتل ہیں اپنی ان کی پارٹی والے کہتے ہیں ڈھارا قتل کیے ہو اس نے اس سوٹ کے ابتدائی حصے میں وزیر آزم امراند خان نے تہذیب و شاہستگی کی اہمیت پر زور دیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ رانہ سناولہ جیسے لوگ گٹر سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کیا وزیر آزم پاکستان امراند خان کو ایک موزز رکنے اسیمڈی اور سینئر پولیٹیشن کے بارے میں اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا زیب دیتا ہے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس جس نہج پر پہنچ چکی ہے اس میں وہ جو کہا جاتا تھا کہ ایک وزاداری تھی وہ جو ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ تھا ایک دوسرے کا دید لحاظ تھا وہ کیوں پاکستان کی سیاست میں ختم ہوتا جا رہا ہے انہی تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گی محترم ڈاکٹر زرکا سہروردی ترجمان ہے پنجاب حکومت کی ہمارے ساتھ موجود ہے محترم رانہ محمد ارشد صاحب ٹی ایم ایل این کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے محترم میاں محمد حبیب صاحب سیریر تجزیہ کار اور صاحب ہی بھی ہیں رانہ ارشد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا یہ جو عمران خان نے رانہ سناؤلہ کے بارے میں جو لانگویج استعمال کی ہے اب تک نونڈی کی جانب سے اسے آفیشلی کنڈیم کیوں نہیں کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عویس اکبال صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے جتنے آپ نے انٹرو میں عمران احمد خان نیائی صاحب کی مطلق بات کی ان کی سیلری کی بلکل وہ رسید میں نے بھی دیکھی ہے جو نیائی صاحب کے نام سے پرنٹ ہے ایک لاکھ چھانویں ہزار تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے ہی حضرت رانہ سناؤلہ والی بات کر لیں پھر آتے ہیں یہ ہمارا اسلام ہماری شریعت قتل کا بدلہ قتل کا حکم فرماتے ہیں اور جو عمران خان نیائی صاحب کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میری بھی زبان ہے رانہ سناؤلہ کی زبان تو چھے ماہ میں نیائی صاحب نہیں کر سکے وہ نوازشیف کا ورکر تھا نوازشیف کے ساتھ اگر پہلے ہندر پرسنٹ تھا تو ہزار پرسنٹ ہے لیکن یہ ایک ذہنیت ہے عمران نیائی صاحب کا جو اندر ہے جو حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہیں یہ وہ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ان کی زبان میں یہ لفظ نہیں آتے تو میں سو دفعہ کہوں گا رانہ سناؤلہ جو رانہ سناؤلہ جو رانہ سناؤلہ کے ساتھ ہیں جو گھتر سے نکلے ہیں رانہ سب آپ پنجاب سناؤلہ کے جیت پی رہے ہیں رانہ سب مجھے بتائیے گا کہ بطور پارلیمنٹیرین کیا رانہ سناؤلہ اس کے خلاب پریولیج موشن موو کر سکتے ہیں میں دیکھنا کر سکتے ہیں میری بات سنیں ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ ایک آدمی کی سوچ جب وہ خود کہتا ہے کہ یو ٹرن لینے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے عوام کو دھوکھا دینے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے اور وہ عمران نیازی کو زیب دیتا ہے رانہ سناؤلہ ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو وہ لوگ ہیں آج بھی عمران خان جائی صاحب کو نیند نہیں آتی میاں نواشی میاں شباشی مریم بی بی حمزہ رانہ سناؤلہ کے خواہ میں ایسے ایسے گھومتے ہیں تو دیکھ رہا میں کہوں گا اگر یہ گھٹر کی بات کرتے ہیں تو میں وہی الفاظ ان کے لیے ان کی عدالتِ علیہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کیوں کہ ریاستِ مدینہ کے دعوے دار ہیں ہم نہیں تھے ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن ریاستِ مدینہ والا یہ کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں جانے صاحب رکھے گا جانے صاحب رکھے گا میں جواب لے لیتا ہوں ڈاکٹر زرکا سرودی سے پھر میں میاں حبیب صاحب کے پاس بھی جاؤں گا ڈاکٹر زرکا ویری کوکلی کہ ایک جانے پرائم نیسٹر آف پاکستان جو کہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل اغدا ہے جب ہم توقع کرتے ہیں کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کا ظرف زیادہ ہوتا ہے تنقید سہنے کا جب وہ اپنے ہی ہاؤس اپنے ہی قومی اسیملی کے ایک معزز رکن کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں اور پھر انہی کے ماتحت ادارے کی بدولت انہی کی گاڑی سے منشیات بھی برامت ہو جائیں تو لوگ پھر دو جمع دو چار تو کرتے ہیں نا ڈاکٹر زرکا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے کہا ویری کوکلی میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے میں نے آپ کا انٹرو سوال نہیں نہیں بڑا ایک طرف کی ٹلٹ کے ساتھ آپ کا انٹرو تھا پھر آپ نے پہلے ہمارے بھائی رانہ عرشد صاحب کو موقع دیا اور ان کو آپ نے کوئی ٹوکا نہیں میرے لیے لیکن خاص تھا کوئی بات نہیں ہم حاضر ہیں جی میں آپ کو نہیں ٹوکنگا بہت شکریہ آپ کا بات یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ تو میں حضرت رانہ سناؤلہ مولانا ڈاکٹر ڈاکٹر رانہ سناؤلہ مطلب جتنے الکابات ان کو عزت سے ہم دے سکتے ہیں میں تو بالکل دینے کو تیار ہوں دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جانے سے کیا کوئی وائٹ واش کوئی واشنگ مشین ہے پارلیمنٹ کہ اس میں جو آدمی چلا جائے اب شکر ہے کہ رانہ سناؤلہ کا ذکر ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا رانہ سناؤلہ کے اوپر جتنی میں نے اس ان میڈیا کے چینلز پر قسمیں سنی ہیں ان کی ان کی وفا کی بات تو میں سنی رہی ہوں لیکن میرا مطلب ہے ایک آدمی جس کا شیوہ جس کا سارا کریئر آپ کے سامنے ہے جو آدمی پیپلز پارٹی سے نون لیگ میں آئے اور جس طرح سے وہ ہی ایس در ڈان انڈر ورلڈ کے وہ ڈان ہے دیکھئے میں نے تو پہلے دار سنے میں نے ان کو برا نہیں کہا میری گزارے سنے دیکھیں میری بات رانہ سناؤلہ قصور کے کیسے سے لے کر ڈرگ سے لے کر موڈل ٹاؤن کے قتل عام سے لے کر کون سا ایسا کام ہے جو غلط کام کالا دھندا اور جو جتنے بھی غلط کام ہے جو میں خاتون ہونے جن کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں 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 ہماری پولیس بات یہ ہے کہ ان کی جڑے ابھی تک ہر طرف موجود ہیں چالیس سال سے جو جڑے میں آپ کے انٹرو کا ہی ذکر کروں گی دوبارہ سے کہ کتنا آپ نے ایک ٹلٹڈ انٹرو دیا ہے یعنی آپ ایز 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 جنرلیسٹ ایز ای اینکر آپ کا جو اینگل ہے وہ ایٹوز نوٹ ان دی سینٹر آپ کا ایک ٹلٹ سے آ رہا ہے آپ کا بہت کلرڈ مطلب آپ دونوں سائیڈز کو دے نا موقع میں میں آپ کو دیکھئے بات یہ ہے کہ ایز اینکر آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پرائیم منیسٹر صاحب ہم سب کے پرائیم منیسٹر ہیں آپ ایز 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 پاکستان جو آپ بات کہیں سار آنکھوں پہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی رائے کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن رانہ سناؤلہ کو تو پلیز حضرت اور ڈاکٹر اور مولانا اور دیکھ اور سفید مطلب ان کو اتنا سفید نہ کریں کہ میں کالی ہو جاؤں دکٹر سارکہ اگر یہی لینگویج رانہ سناؤلہ یا نون لی آپ کے پرائیم نیسٹر کے بارے میں تو آپ کو اچھا لگے گا یہ تو روزانہ کی کہانیاں میں سنتی ہوں نا دیکھ نون لی کا سب سے بڑا کیا ترہ امتیاز ہے ان کا ترہ امتیاز ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی وزیر آزم نے جو لینگویج استعمال کی آپ کوئی افسوس نہیں ہے وزیر آزم نے لینگویج استعمال کی جو روز جس طرح سے ابھی انہوں نے وزیر آزم کو انہوں نے ایڈریس کیا جس طرح سے وزیر آزم کے بارے میں جس دیکھئے سیون پرسنٹ جو آپ بات کرتے نا وہ الفاظ ہوتے ہیں نائنٹی تھری پرسنٹ آپ کی باڈی لینگویج آپ کی ٹون آف وائس آپ کس لہجے میں بات کریں تریا نائنٹی تھری پرسنٹ that is the rest 7 پرسنٹ is only your words in communication تو جس ایک مطلب ایک زلط کے طریقے سے جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کا نام لیا جاتا ہے جس طرح سے ان کے بارے میں یہ تو ہر آدمی کا اپنا فیل ہے آپ کا اپنا کردار ہے ہر آدمی کو حق ہے جس طرح اپنے آپ کو ایک میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ رانہ سناول کے بارے میں دیکھیں جب سے ان کو جیل میں تھے جیارہ دفعہ جج صاحب تھے وہ تبدیل ہوئے ججوں نے ان کے کیس کے اوپر ایکشن لینے سے جب لوگ انوال ہوتے اتنا بڑا با با آپ نے ویڈیو بھی آ جائے یہ وہ ملک ہے جہاں آیان علی کو جس کسٹم آفیسر نے پکڑا اس کو قتل کرا دیا گیا تو اس میں بھی کوئی قدغہ نہیں ہوں گی ادھر تو ہر طرف آپ خود جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ کتنا بڑا مافیا اور کس دلدل ہے پوری حکومت میں ابھی تک ابھی تک ابھی تک آپ کو میں بتاؤ ابھی تک ایز سیٹیزن آف پاکستان مجھے اگر کوئی کام کرانا ہے تو یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں اگر کسی نون لیگ کے بندے کو بولوں گی تو میرا کام ہو جائے گ بیرے سے شاید وہ کے بارے میں جو لینگویج پرائم منسٹر نے استعمال کی ہے ان دونوں پر کمنٹ کرتے ایک تو میں آپ کو مشورہ دوں کبھی بھی اپنے پروگرام یا اپنے بارے میں کسی سے رائے نہ لیجی سوال یہی تھے نا کہ وزیر اعظم کو یہ الفاظ زیب لیتے ہیں ایک وہ بھی دیکھیں میں نے کسی جماعت سے نہ کوئی انعام لینا نہ میں کوئی شعباج لینی ہے لیکن مسئلہ یہ بطور قوم بطور معاشرہ ہمارے اوپر ایک سوال یا نشان ہے جن لوگوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہے جو اس قوم کے قرآن دکھانے والے لیڈر ہیں ان میں ارکان قومی اسمبلی بھی سبائی اسمبلی سارے قوم کے منتقب نمائندے ہوتے ہیں آپ قومی اسمبلی کسی بھی آپ پارلیمنٹ کی کاروی نکال کے دیکھ لیں کوئی دن ایسا گزرا ہوگا جس دن وہاں کوئی شاہستگی کا اظہار کیا گیا ہو ورنہ ہم ہر روز ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں جس انسانیت شرمندہ ہو جاتے یہ تو کچھ بات لیکن امران خان صاحب تہذیب و شاہستگی پر زور دے رہے ہیں میری بات میں اسمبلی قبر کرتا ایسے ایسے تماشی اور ایسی ایسی بہودگی وہاں بیان کی جاتی تھی سر شرم سے جھک جاتے تھے اور خواتین کی موجودگی میں اور زومانی فکریں استعمال کرنا تو ہمارے پاٹ بن گیا سارے سلسل تو ایک تو ہمیں بطور اگر تو یہ قوم کے رہنما ہیں تو سب کو میں کسی ایک بندے کا نام نہیں لیتا سب کو جو ہے نا کیونکہ لوگ ان سے سیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں لوگ فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ لوگ جو ہیں حکمرانوں کو عراقین پارلیمنٹ کو یعنی آپ کے خیال میں پرائم مینسٹر کو یہ الفاظ میں امران خان صاحب کے بارے میں کسی دوسرے میں اوور جو آپ کے منتخب نمائند ہیں عراقین پارلیمنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان سب کا تجزیہ کریں کہ کون کس قسم کی زبان استعمال کرتا تو لہذا ضرورت ہی سمر کی بجائے ہم کے الجے کہ امران اللہ میں سب کو جانتا ہوں اور سب کو میں نے اسمبلی کاروائی بھی دیکھ ہوئی ہے کون کس قسم کی باتیں کرتا ہے لہذا میں اپیل کروں گا تمام عراقین پارلیمنٹ سے خدارہ شاہستہ زبان استعمال کریں تاکہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں لوگ سیکھیں آپ نے قوم کو گائیڈ کرنا ہے نہ کہ قوم کو جانا ہے آج جو افراد تفریح ہے نا یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم کام کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں میں واپس آپ کے پاس ساتھ اور آج کا جو سب سے اہم معاملہ ہے جو کہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنٹ بھی رہا لوگوں نے اتنی گفتگو بھی کی کہ اگر پرائیم منسٹر آف پاکستان کا دو لاکھ روپے مہانہ ٹیک ہوم سیلری سے گزارا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ان کی بے عرشد صاحب عویس اقبال صاحب انتہائی عدو احترام سے ارز کروں گا گزارا یہ ہے ہم تو برے لوگ تھے نا ہم نے کبھی ریاست مدینہ کے دعویدار ہونے کا دعوی اور وعدہ نہیں کیا عمران خان صاحب کنٹینر پر سپیچے کرتے تھے اور آج بات یہ ہے کہ خود نے فرمایا یکم دسمبر کو اور دو دن پہلے کہ دو ازار بیس خوشحالی کا سال ہے تو کیا کیا یکم دسمبر کی رات کو شروع نکلتا ہے تو انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا یکم جنوری یکم جنوری یکم جنوری کو انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا آپ کا آٹھا چالیس روپے کلو تھا میں خود ایک زمیدار ہوں تیرہ سو روپے گندم گورنمنٹ لیتی ہے جبکہ مارکیٹ میں ساڑھے بارہ سو سو میں زمیدار فروخت کی ہے ابھی کتنے ماہ ہوئے ہیں گندم جب اکتیس مئی دوزار اٹھار کو ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تھی پنجاب میں گندم وافر تھی بلکہ گداموں سے باہر ہم نے آرزی ارینجمنٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ گندم کہاں گئی زمیدار لینوں میں کھڑا تھا گندم دینے کے لیے اور آج وہ گندم نہیں ہے غریب بروزگار جو ہے پی ٹی ایل کہتی ہے کہ وہ گندم نون لی کی فلور ملز والوں نے بلیک کر میں بلکل چینی کرتا ہوں چوری سمی اللہ منسٹر فوڈ کو سمی اللہ خان میرا نام رانہ عرشد ہے تم پولیٹیکل ورکر ہم ساتھ رہے ہیں مسف سے لے یو سو لے مسلم لی تک تمہیں ہم نے سیکر انفرمیشن پنجاب بنائی تھا اور تم ہمارا عوضہ لے اس عوضے کو بیج کر پی ٹی ای میں چلے گئے اور میں چینی کرتا ہوں کہ آتا چاریس سو پہ کلو تھا جو آج پیتر تک ہے ستر سے پیتر تک اور اگر نہیں ہے تو میں اپنی تمام تریفیشن کا ذمہ ہوں یہ ایک بہت ایشو ہے کہ اگر پرائیم منسٹر آف پاکستان کا اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو کیا پرائیم منسٹر نے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے اس طرح کے بیان دیا ہے کیونکہ اگر ان کی یوٹیلٹیز فری ہیں اگر ان کی ٹرانسپورٹیشن فری ہے اگر ان کا ہی اور آپ کی سن رہی تھی یہ پر تو حال یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹیریانز بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہی سرکاری افسر نہیں پارلیمنٹیریانز بھی دو کے نام آئے میں نام لینا نہیں چاہوں کیونکہ پیٹیل والے کا نام نہیں آئے گا میڈیا نہیں پارلیمنٹیریانز جس نے ریلیز کرنی ہے کیونکہ جو کہ ایک فاتح ہوتا ہے جنگ کا وہ بتاتا ہوتا ہے کہ جنگ میں ہوا کیا تھا جی ڈاکٹر زرکار کون سی جنگ یہی جو پولٹیکل جنگ چل رہی ہے پولٹیکل تو کوئی جنگ نہیں چل رہی ایک فیکٹ چیز ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اسی کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو آٹے کی جو بہران ہے پرائیم منسٹر صاحب نے اگر ایک بات کہی تو آپ کو پتہ مارکٹ کے مطابق جو سکیل لگایا جاتا ہے جو یہاں پر ہر خاص عام بلکہ عوام 20 لاکھ آپ بات کیجئے جو ان کے جو لوگ تھے جو ڈیمز اور مختلف جگہوں پہ 20 20 لاکھ تو کچھ بات ہی نہیں ہے یہاں پہ اور یہ عام اور ابھی تک وہ لوگ لگے ہیں یہ بھی میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کا فرسٹ یور آف گورنمنٹ 2008 جو تھا اس میں ان کی 22 فیصد تھی یہ نیرٹیو بیلڈ کرنا اور نیرٹیو پہ لوگوں کو یہ ٹلٹ دینا کہ جی اس وقت بڑی مہنگائی ہے یہ وہی حالات ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہیں آٹے کی جہاں تک بات ہے اس کے بارے میں یہ بتانا دکٹر زرکار مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹسپنٹ کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے نکال کہ پاکستان کے اندر گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے اور یہی پاکستان تیری کے انصاف کا بھی موقف ہے اس کی وجہ کہ رانہ ارشد صاحب اگر شارٹیج نہیں ہے میں میں جواب دیجئے گا چیز رانہ صاحب ساڑھے بارہ سو روپے گندم خسان سے لی گئی تیرہ سو روپے اس کو بما خرچہ پی کیا گیا اور گندم لینوں میں لکے دی اب جو قدام بھرے پرے تھے اٹھالیس لاکھ میٹر ٹن گندم پاکستان سے باہر کیسے چل کے بریوں میں گئی کون ایکسپورٹر ہے اور اب اس بہران سے بار بیجنے کارگور کا کس نکمائیا اور اب گندم تین لاکھ میٹر ٹن گندم اسے ڈبل پرائیس پر خریدی جا رہی ہے اس میں خود عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہے کوئی سبائی گورنمنٹ گندم باہر نہ بھیج سکتی ہے نہ خری سکتی ہے اس لیے ہمارے پاس وافر گندم تھی دو ہزار آٹھ سے لے دو زار تیرہ تپ ہم نے کوشش کی شماشی صاحب نے لیکن ہم گندم باہر نہیں بھیج سکے تھے اور آج آٹھ چاریس روپیس سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ ایک فلور مل کے مالک ہیں رفیق حسن کوریشی صاحب وہ کچھ ہمارے ساتھ فیکٹ شیئر کرنا چارے رفیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الزام آیت کیا گیا ہے کہ فلور ملز کے اوپر زیادہ تر نون لیگ والوں کا قبضہ ہے انہوں نے گورنمنٹ سے گندم لے کر اوپن مارکٹ میں بلیک کر دی رفیق صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میں تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں جتنا کوٹا گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے فلور ملے جو ہیں پابند ہیں ان کی وہ گرائنڈ کر کے مارکٹ میں آٹا سیل کر رہی ہیں اور میں سمجھ تاؤں کہ اس رہے ہیں گندم نہیں آرہی جو کہ رہے ہیں گندم آرہی ہے وہ کہ رہے ہیں کہ ہمیں آٹا نہیں مل رہا نہیں بلکل قطعی طور پہ ہم میں آپ بتاتا ہوں ڈیلی بیسس پہ ہم سنتیس آٹھ تیس گاڑیاں لاہور پورے لاہور میں مارڈر ٹون بزار میں ہم لوگ بیجتے ہیں ایک گاڑی کے اندر پانچ سو بیگ ہوتا ہے جو سات سو نوی روپے کا سیل ہوتا ہے ہر روز پانچ سو بیگ جاتا ہے سو ڈیلی سو بکتا ہے باقی واپس آ جاتا ہے بلکل بھی بہران نہیں ہے آٹا وافر مقدار میں تو پھر اس کی پرائس استعمال نہیں کرتے نا نہیں کرتے تو اس کے باوجود پھر تندور والوں نے روٹی کی قیمت میں کیوں اضافہ کیا ہے یہ بات غلط ہے رفیق صاحب یہ بات ٹوٹلی غلط ہے مجھے روز خود تندور سے روٹی لینے کا اتفاق ہوتا ہے جو روٹی پہلے چھے روپے کی ملتی تھی کسی تندور پر آٹھ روپے کی ہے کسی تندور پر نو روپے کی ہے رفیق صاحب اصل میں کیا صورت حال ہے کہ یہ جو تین سے چار مہنے ہوتے ہیں ان میں آٹے کی کپت زیادہ ہوتی ہے اور ہر سیزن میں آکے نومبر دسمبر جنوری اور فرمی اگر گندم کی سپلائی وافر ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے باہر سے گندم کیوں مگوائی اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اصل میں ہوا کیا کہ یہ جو چالیس ہزار میٹرک گندم اکفانستان کو دی ہے میں سمجھتا ہوں وہ نجائز ہے وہ غلط ہے وہ نہیں دینی چاہی پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والا تعلق رکھنے والا فلور مل کا جو مالک ہے دکٹر زرکار سوروردی وہ یہ کہہ رہا ہے آپ نے پہلے بھی کمنٹ کیا میں میاں عبیب سے کمنٹ لے میں آرہا میں صرف آپ کے لیے چیزیں کٹھی کر کے دے رہا ہوں فائنل آنسر گندم کم خریدی گئی تھی چیک کر لیں اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سوری یہ سمجھ کہا رہا ہے کہ واپر مقدار میں موجود ہے گندم انہوں نے کچھ گندم ایکسپورٹ کر کی ایسے فیصلے سمجھ کر ہوتے ہیں انہوں نے کچھ گندم ایکسپورٹ کر دی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے بہت سارا گندم اور آٹا جو ہے وہ ہوتا ہے ایران بھی سمجھ ہوتا ہے اور افغانستان میں بھی سمجھ ہوتا ہے اس پر انہوں نے بہت لیٹ جا کے پبندی لگائی اس پر ہمیں فوری طور پر رانہ ارشب کی باتوں سے بھو آ رہی تھی رانہ صاحب یہ کہہ دودھ اور پانی ہو جائے جو بھی اس میں ملوگا اگر کانونی طور پر ایکسپورٹ کی گئی ہے تو وہ بھی جواب دیں گے اس وجہ سے اور اتنی مالیت کی اور اس پرائیس پہ ہم نے ایک سیکنڈ رکھی سنیے کہ آپ ہمیشہ بہت تحمل سے سوال کو سنتی ہیں اس کے بعد آپ فیصلہ کرتی کہ اس تھا کہ عدالتی طور پر ایک سزا یافتہ پرسنالٹی کی کورج نہیں ہو سکتی تو سپریم کوٹ آف پاکستان سے عدالتی طور پر ایک سیاست نے نا اہل شخص کی ذمہ داری کس طرح سے لگائی جا سکتی ہے کہ ایک ایسے بہران سے نمٹے جس سے قوم گزر رہی ہو چھپ کر جائے نون لیگ کے جلسے کی تو ایک خاصیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نارمل جلسہ جلسہ ہوتا ہے وہ لوگ دکھائی جاتے ہیں نون لیگ کے جلسے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ صرف سٹیج دکھائی جاتے اور سٹیج پہ بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے ہوتے لوگ دکھائی نہیں جاتے کیونکہ لوگ ہوتے نہیں ہیں بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے اب آگئی آپ کی آٹے کے بوران کی بات دیکھئے پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ستائیس ملین ٹن گندم سالانہ اس سال پاکستانی جو دو ہزار انیس والا جو سال تھا اس میں پاکستان حکومت اور نجی جو بھی کلیکشن ہوئی تھی وہ اٹھائیس ملین ٹن گندم کی ہوئی تھی اب تک استبال سترہ ملین ٹن ہو چکا ہے دس ملین ٹن اس وقت موجود ہے حکومت کے پاس اور جو نجی آپ کے سرما جو چکی مالکان یا جو چالیس لاکھ ٹن کی جو بات ہو رہی ہزار چالیس ہزار ٹن کچھ بھی نہیں ہے وین یو کمپیر اٹھو نہیں جو آپ نے گزارش تو پوری کر لے بات مجھے گندم کر لے جو الگیشن لگا رہے ہیں ہمارے بھائی رانہ عرشد صاحب رانہ عرشد صاحب کے پاس کوئی پروف نہیں رانہ عرشد صاحب نے ایک سجیشن دے رانہ صاحب کے پاس کوئی پروف نہیں اگر پاکستان مقدار میں گندم موجود ہے اگر مجھے دو الفاظ بولنے دیں تو میں آپ کی بڑی مشکور ہوں گی قائد اعظم محمد علی جنہ نے 1947 اور 48 میں جو اپنی پہلی تقریریں کی تھی اس میں پاکستان میں بلیک مارکیٹیرز اور ہورڈرز کا ذکر کیا تھا کہ یہ پاکستان کو خراب کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی جڑوں میں گند اور وہی بلیک مارکیٹیرز ابھی دو منٹ سبر کریں وہی بلیک مارکیٹیرز اور ہورڈرز اس وقت پوری طرح سے ان کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے ان کو پکڑنا یہ آج دیکھئے بات سنیں آج ایک جو سولہ مہینے ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت کو پی ٹی آئی کی حکومت تو انتہائی غلط کام کری لیکن پچھلے بہتر سال ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان ایک اتنا ایک 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 ستر بھائی پکڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کتنی ادھر سے شہباز شریف صاحب جو ہیررڈز میں بیٹھ کے کروڑوں کی گھڑیاں خریدنے والے وہ ادھر سے سٹرنگز پل کر سبر کریں انہوں نے کل ایک بڑا خوبصورت سا بیان دیا ہے کہ میں یہ بیٹھا ہوں اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے یعنی کہ انہوں نے ایک ریسپونس بیلیٹی ان کا حصہ نظر آ گیا اس میں کہ کس طرح سے جو ان کی جو ٹریڈ یونین کیونکہ دیکھئے اب پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہے ہیں جتنے بھی مات صرف ایک جنرل جس پی سپیسیفکلی اگر پاکستان میں بزار سے ہمارے گھر روزانہ روٹیاں آتی ہیں ہمارے سٹاف کے لیے نہیں کیوں آتی ہے خلال کی روٹی ہم آتے اور آگے سے خریب ہم وہ ہی آٹھ روپے کی جو ہمارا ایک فکس روپے ہے دوسری بات یہ ہے کہ آٹا ہے صرف یہ بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ہمیشہ ہر سال ہوتی ہے گندم کی کٹائی سے پہلے جو تین مہینے ہوتے ہیں پاکستان میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ بلیک مارکٹنگ اور زخیرہ اندوزی ہر دور میں ہوتی آئی ہے لیکن ہر دور میں آٹے کی قیمت کبھی ستر پہ ستر تک نہیں پہنچی اس طرح سے لوگوں کو نہیں کھڑا ہونا پڑا لائنوں کے اندر ماضی قریب میں اس پر ہم بات کریں گے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گندم اور آٹے کے بہران کے اوپر پی ٹی آئی کا یہ موقف سامنے آرہا ہے جو کہ گورنمنٹ میں بھی ہے کہ یہ سب کچھ بلیک مارکٹنگ کی وجہ سے ہوا رفیق حسن صاحب ان باتوں میں کتنی صداقت ہے مجھے لگتا ہے کہ رفیق صاحب ہمارے سا ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہے رانہ ارشد صاحب صاحب میں تو احتجاج کروں گا کہ مجھے آپ ٹیان لگے رہے ہیں آج سوال زانہ ارشد کی ذات کا نہیں ہے نہ شباش کی ذات کا نمیہ نواز شباش آج سوال یہ ہے آج جریف رو رہا ہے تڑپ رہا ہے کہ آتہ کون لے گیا اور آٹے کا ان چارل آٹے مافی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ عدالت سے جس آج کو نہل کیا گیا جو خود ڈریکٹ انوال ہے شوگر مافی میں بھئی یہ تو ہوئی بات آٹے کی آٹا اگر یہ تیرہ سو روپے مان گندم بھئی چکی والے کو دیں گے تو سونہ سو روپے میں آٹا دے دے گا انہوں نے خود اس سے بات کر کے باسٹ روپے پھر ریٹ بکر کی ہے اور جب باسٹ روپے کے لیے آئے تو چودہ سو 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 نہیں ریٹ بڑھا ہے اس کے پاس میں سنوں گا کہ جو اٹھالیس لاکھ میٹر ٹرن گندم ملک سے باہر گئی ہے اگر وہ مون اٹھا کے لے گئے تو ایک پرمانی 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 اس کے پاس گندم ان کے پاس ہے جو چونی سمیلہ بات کر رہا میں چونی سمیلہ صاحب آپ سے پورا مناظرے کا دعوت دیتا ہوں اگر گندم ہے تو تین لاکھ بھئی وہ شیخ حفیث باغل ہوگے رکھے رفیق 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 جو ہے وہ ہمیں گندم دیتی ہے ڈائریک پاس کو سے جی آج کی دیت میں کل کی ریت میں پاس کو نے ہمیں گندم دی ہے دو ہزار سترہ کی اگر دو ہزار سترہ کی گندم پاس کو ہمیں دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے تو گندم کا ایشو نہیں ہے تو پھر گندم ایمپورٹ کیوں کر رہے ہیں یہ ایک بالکل کنسرم ہے اس پر میں جس بیو شکریہ جی جی صرف اور صرف آئی تینک گورنمنٹ پریشر گین کر رہی آرے 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 رفیق صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یوٹی ڈی سٹور آف کارپریشن جو ہے وہ پاس کو سے گندم ہمیں لے کے دے رہا ہے جو دو ہزار سترہ کا بیچ پڑھا ہوا رفیق صاحب رفیق صاحب رفیق صاحب رفیق صاحب رفیق صاحب رفیق صاحب اس پر کمنٹ دیں دو آرے سترہ گندم دی آرے میں آپ بتاتا ہوں اس کی وجہ ایک تو دیکھیں اس بہران کی زمدہ ناری حکومت سے ہوا ہے یہ سارا کچھ مس منجمنٹ واقعی پاکستان میں گندم موجود ہے اس کے علاوہ بھی گندم موجود ہوتی رفیق صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں قدرتی افات اور جنگ کی صورت میں ہمارے پاس ایک ریزر سٹاک ہوتا ہے وہاں سے بھی گندم دی جائے ان کے آتکان کیوں پھولے ہیں کہ اگلی فصل اس پر لاغت بہت زیادہ آگئی اس دفعہ کم فصل ہوئی گندم کی اس وجہ سے یہ منگوار دوسرا ان کو یہ ہے کہ اس دفعہ موسم اتنا سخت ہے کہ فصل شاید کم ہوگی اس وجہ سے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ نہ بنجے اس وجہ سے یہ گندم منگوار اگر آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو لاہور کے شہری جن کو دس دن پہلے روٹی چھے روپے کی مل رہی تھی آج نا روپے کی کیوں مل رہی ہے کہ ٹیررزم کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں میں خوف اور انسیکیورٹی پھیلائی جائے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو شہری ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا اور وہ حکومت میں حکومت یا جو بھی حالات ہوتے اس سے بہت پریشان ہوتا ہے انسیکیورٹی یہ آٹے کی کرائیسس سے کیا آپ اچیف کیا کر رہے ہیں لوگوں میں خوف انسیکیورٹی یعنی صبح ہم اٹھتے ہیں میں آج صبح اٹھی میں نے ٹی وی آن کیا وہ خالی 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 کہانی 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 تندور سے گزارش گزارش میری بات سنی اور یہ حکومت بھائیس آستہ آستہ بولیں جو بات کبھلیت کرنے بات کبھلیت بات کبھلیت بات گم بات بات یقی بات بات میں آپ مجھ سے آج تصدیق شدہ لے لیں ہر ہفتے ایک نیا بہران اور ایک نیا نیگٹیو نیرٹیو یہ لے کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کو پتہ ہے ارے بھائی بہران نہیں ہے ڈالر کا بہران بھی تو یہ لائے تھے نا یہ بہت 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 شکریہ ڈاکر زرکر صورتی رانہ شکریہ حبیب اور رفیق الحسن صاحب آپ کے ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اپنے فیڈبیک سے اگر کیجئے گا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ